اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں گڑے گڑیا کی کہانیاں اور پتہ نہیں جلپری ہرپری کی کہانیاں جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کو اسرائیل کہا گیا ہے جن کے نام سے آج اسرائیل ملک بھی بنا ہوا ہے اسرائیل ان کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور انہی کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل بارہ بیٹے ہیں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام گیارویں نمبر پر تھے دس بیٹے اور تھے گیارویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے جب یعقوب علیہ السلام کے گیارویں نمبر پر پیدا ہوئے ان کا جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا پلکیں جھپکانا بھول جائے خوبصورتی اللہ نے کمال کی دی تھی یوسف علیہ السلام کو بچپن سے اور جب باپ کا چھوٹا بیٹا وہ عزیز بھی ہوتا ہے عام طور پر فطرت بھی ہے اور یوسف علیہ السلام اخلاق میں بھی اور صورت میں سیرت میں بہت عالی تھے باپ کے بہت قریب رہنے لگے یعقوب علیہ السلام ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلتے تھے تو ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب سے ہی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں اللہ جس کو سب سے بہترین قصہ کہہ رہا ہے یہ قصہ اپنے بچوں کو سنانا سب سے بہتر ہے قرآن کا قصہ قرآن کا واقعہ اور کہاں لوگ آج چور پولیس کی کہانیاں گڑے گڑیا کی کہانیاں اور پتہ نہیں جل پری ہرپری کی کہانیاں جھوٹ پر مبنی کہانیوں سے بچوں کی پرورش میں کچھ فرق نہیں ہے ہاں ان کو سچے واقعات جو انبیاء کرام کے ہیں یہ سنائیں اسلامی تاریخ یہی رہی ہے سیرت بھی یاد ہو جائے گی تاریخ بھی یاد ہو جائے گی اور ایمان بھی پختہ ہو جائے گا ہر باپ اپنے بچوں کو یا بڑی عمر کے لوگ جو گھروں میں ہیں وہ جو کہانیاں سنائے کرتے تھے بچوں کو سب سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کے ان واقعات کو سنائیں اللہ جس کو فرما رہا ہے سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کا ذکر اپنے باپ سے کرتے ہیں انی رعیتو احد عشر کوکبن والشمس والقمر رعیتوہم لی ساجدید کہتے ہیں اے با ابباجان میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے گیارہ تارے اور ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں کون کہا یوسف علیہ السلام باپ یاکوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جب انہوں نے حضرت یوسف سے بچپن میں ہی یہ خواب سنا تو کہا بیٹا یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت بولنا اس خواب کو جو دس بھائی ہیں تمہارے ان کے سامنے اس خواب کا ذکر مت کرنا ورنہ وہ کچھ نہ کچھ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بھائیوں میں بھی حسد آتا ہے ہر زمانے میں رہا ہے تو یوسف علیہ السلام نے بتایا تو نہیں لیکن حسد ان بھائیوں کے دلوں میں آئے گیا تھا کہ ہمارے باپ سب سے زیادہ اسی کو چاہتے ہیں یوسف کو چاہتے ہیں یاقوب علیہ السلام اللہ کے نبی صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں ان کا بڑا مقام تھا ایک بڑی امت ہے ان کی پیروی کرتی بیت المقدس یاقوب علیہ السلام جہاں آباد رہے فلسطین جہاں ہے تو بھائیوں میں یہ حسد رہا کہ یوسف علیہ السلام یہی عزیز ہیں جو کہتے ہیں نا سجادہ نشینی کی جنگ دوڑ کہ باپ کے بعد میں بیٹھوں گا گدی پہ باپ کے بعد میں رہوں گا دس لوگ ایک طرف ہو گئے یوسف علیہ السلام ایک طرف اب شیطان آیا ان دسوں کو وسوسے ڈالا کہ تم یوسف کا کام تمام کرو ورنہ تمہیں باپ کبھی چاہیں گی بھی نہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا کریں آپس میں بیٹھ کر کے میٹنگ کیا کہا کہ یوسف کو جو ہے مار ڈالتے ہیں پھر ایک بھائی نے کہا مارو مت جنگل میں لے جاتے ہیں کہیں جا کر کسی کونے میں ڈال کے آ جائیں گے تو بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ پھر ان کو لے کر کیسے جائیں اببہ تو چھوڑیں گے نہیں ان کو ہمارے ساتھ کہا ہم منا لیں گے آئے یوسف علیہ السلام کے مانگ کے لئے مطالبے کے لئے حضرت یاقوب علیہ السلام کے پاس سارے دسوں آ کر کہتے ہیں اببہ جان ہم جانا جاتے ہیں سیر و تفریح کے لئے ہم تو جا رہے ہیں ہمارا چھوٹا بھائی اگر سفر میں نہیں رہے گا تو مزہ نہیں آئے گا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں ارسلہ معنی غدن یرتع ویلعب وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے گا تفریح کرے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُنُ اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں اس کو اکیلا چھوڑ دو گے جنگل میں اور کوئی درندہ آ کر اسے کچھ نقصان پہنچا دیا تو بھائیوں نے کہا اگر ایسا ہوا کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہم پر لانت ہے ہم کیسے بھائی ہوں گے ہم یوسف کی پوری حفاظت کریں گے جب یقین دلایا تو یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا والدِ گرامی نے لے کر کے پلان کے مطابق آئے جنگل میں اور آنے کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد دسوں نے مل کر کی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں موجود ایک کونے میں ڈھکیل دیا بہت پرانا کونہ تھا زہرِ لِسَانْفُ اس کونے کے اندر موجود تھے انہوں نے ڈھکیل تو دیا لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ فوراں جبرائیلِ امین آئے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کونے میں ایک جگہ بٹھا دیا اور جتنے موزی جانور تھے سب کو حکم ہو گیا کہ تمہیں یہ عیزہ دینے کے لیے نہیں یہ اللہ کے نبی ہیں ان کی حفاظت کرو کوئی ایک سامپ نے بھی ٹچ نہیں کیا ہاں موزی جانور اللہ کے نبیوں کو عیزہ نہیں دیتے یوسف علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی کونے میں ملی چھوٹی عمر میں جن لوگوں کو نبوت دی گئی ہے وہ تین نبیوں کا ذکر آتا ہے ایک حضرت یوسف علیہ السلام جو کونے میں ان کو نبوت ملی دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر کیا ہے یعنی یہ ظاہری دنیا میں جو کم عمر میں جن کی نبوت ہوئی ہیں ورنہ نبوت کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی نبوت نہیں وہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اب کونے میں دھکیل دیا واپس آ کر کے جنگل میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں گے تو انہوں نے ایک بھیڑیے کو پکڑا پکڑ کر کے اس کو کٹ دیا کٹ کر اس کا خون یوسف علیہ السلام کا جببہ نکال کر اس کو خون لگا دیا جگہ جگہ یوسف علیہ السلام کو دھکیلنے سے پہلے ان کا جببہ اتار لیا ہوگا اس کو خون لگا دیا اور اس کے بعد رات کو روتے دھوتے اپنے گھر آئے اپنے باپ کے پاس جھوٹے خون کے ساتھ آئے باپ کے پاس اور پھر رونے لگے ابباجان ہم کھیل رہے تھے ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھائے تھے ہم اور ہم کھیل میں مصروف تھے اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا لے چلا گیا آپ کو یقین نہیں آئے گا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے ہمیں پتا ہے لیکن دیکھئے یہ ہم جببہ لے آئے ہیں وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ قَدِبْ یہ خون لگا ہوا ان کا قمیس ہے یوسف علیہ السلام تو حضرت یاقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ اب اللہ ہی مددگار ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلِ صبر سب سے بہتر ہے یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یاقوب علیہ السلام ان کے غم میں بہت روئے بہت روئے اپنے بیٹے کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئیں بینہی ختم ہوئی یاقوب علیہ السلام کی اب انہوں نے جو کام کیا صرف حسد کے مارے کیا اپنے بھائی کو کونے میں ڈھالتیا یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے مَنْ حَفَرَ لِي أَخِيهِ حَفَرَ اللَّهُ لَهُ جو اپنے بھائی کے لیے کونہ کھوتا ہے اللہ اس کے لیے کونہ کھوتا ہے یہ صرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا آج بھی یہ فارمولہ ہے اگر آپ کسی کے لیے گڑا کھود رہے ہیں اللہ آپ کے لیے کوئی گڑا تیار فرمائے گا جس میں تم بھی جا کے گرو گے کسی مسلمان کو پھسانے کی کوشش کرنا یہ گڑا کھودنا ہے کسی مسلمان کو کہیں گرانے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے گڑا کھودنے کی طرح ہے یہ فارمولہ آج بھی چلے گا اور قیامت تک چلے گا کہ جو اپنے بھائی کے لیے گڑا کھوتا ہے اللہ اس کے لئے گڑا تیار فرماتا ہے اب یہ آئے حضرت یاقوب علیہ السلام نے یہ کام کس کے لئے کیے تھے کس لئے کیے تھے کہ یوسف ہٹ جائے گا تو ہم باپ کے قریب ہو جائیں گے الٹا ہو گیا یاقوب علیہ السلام نے ان دسوں کو دور کر دیا کہا کہ تم میرے قریب بھی متانا آج کے بعد کام کس کے لئے کیے تھے قریب ہونے کے لئے لیکن یہ چال الٹی پڑ گئی یاقوب علیہ السلام ہمیشہ کے لئے ان کو دور کر دی تم دور ہو جاؤ سب کے سب اب یہ معاملہ چلتا رہا اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ گزر رہا تھا اس جنگل سے اس قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا تھا تو قافلہ ہے یہ مصر جا رہا تھا قافلے میں سے کسی نے پانی لانے کے لئے کھوان تلاشا اور کھوان قریب میں تھا ڈول ڈالا تو ڈول ڈالتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کو پکڑ کر کے اوپر آگئے کھوان کے اوپر آگئے اللہ تعالی جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے جہاں چاہے لے جائے میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتاتا ہوں ان کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا حاسدین کے شکار ہوتے رہے لیکن سفر بڑا لمبا ہے یوسف علیہ السلام کا اس کے بعد اس قافلے والوں نے جب دیکھا حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو لے کر کے قافلے کے امیر کے پاس لائے کہا کہ یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ حسن و جمال ان کا ایسا تھا کہ کوئی انسان ان کی طرح دیکھتا نہیں تھا بہت حسین و جمیل کہا یہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے قافلے والوں نے ساتھ لے لیا اور جب وہ راستے سے چلتے تو جہاں سے چلتے لوگ ان کو دیکھنے کے لئے بھیڑ لگاتے جب مصر پہنچے تو قافلے کے امیر نے یہ سوچا کہ مفت میں کیوں دکھاؤں پیسے لے کر دکھاؤں گا اس نے ریٹ لگایا جس کو بھی دیکھنا ہے یوسف کو ایک درہم ایک درہم دے گا اور دیکھ کر کے جائے دوپہر کے بعد دس درہم لہنے لگا شام کے بعد سو درہم لہنے لگا کمایا خوب کمایا کس کو صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھا دکھا کر مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے کے لئے لوگوں کی بھیڑ تھی جب خبر پھیل گئی بڑے بڑے امیر بھی وہاں آئے اب لوگوں نے دوسرے دن ان کے بیچنے کی بات شروع ہو گئی بولی لگا دیا اس نے کافلے کے امیر نے کہ جس کو خریدنا ہے میرے پاس سے اس کو خرید ہے بڑے بڑے پیسے والے یہ چاہتے تھے کہ یہ خرید کر کے اس نوجوان کو ہم اپنے پاس رکھ لیں اور عزیز مصر اس وقت جو مصر کا حاکم تھا اس کو عزیز مصر رکا جاتا ہے اس کی بیوی زلیخہ تاریخ میں ان کا نام موجود ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخہ یہ دیکھتے ہی اس قدر فدا ہو گئی کہ یہ نوجوان کو لے کر کے چلیں عزیز مصر نے بہت بڑی قیمت دے کر کہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اپنی بیوی کی وجہ سے لے کر کے آیا اپنے گھر پر رکھا یوسف علیہ السلام کا سفر دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے ان کے گھر سے ان کے باپ کے گھر سے ان کے بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے ہیں اور کافلے وہاں جا کر کہ کونے میں گرا دئیے گئے کونے سے نکالے گئے کافلے کے ہاں چڑ گئے کافلے میں آئے بازار میں بگ گئے بازار سے آئے عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے عزیز مصر کے گھر میں آئے تو ایک بات پھیل گئی شہر میں کہ زلیخہ جو ہے ایک نوجوان کی عاشق ہو گئی یا فیدا ہو گئی یہ باتیں عورتوں میں بہت پھیلنے لگیں تو زلیخہ نے کیا کیا کہ ان عورتوں نے دیکھا نہیں یوسف کو اس لئے اس طرح کی باتیں بنا رہی ہیں سب عورتوں کو ایک دن دعوت میں بھلایا اور کہا آ جاؤ میں تمہیں یوسف دکھاتی ہوں لیکن سب کو جمع کر کے سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چاکو دی تیز کہ جب میں کہوں تو کاٹ دینا تو پھر سب عورتوں کے ہاتھ میں جب اس شہر کی سب رئیس عورتیں بیٹھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھے لباس کے ساتھ سجا کر کے زلیخہ لے آتی ہے عورتیں انہیں دیکھنے میں مصروف ہیں حکم ہوا زلیخہ کیا کہ لیمو کاٹ دیں عورتیں دیکھتے دیکھتے ایسی ماہ ہو گئی کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا اور چاروں انگلیاں کٹ گئی تیز چاکو تھی سب کی انگلیاں کٹ گئی پتہ یہ چلا کہ انسان کبھی اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو کٹنے کا حساس نہیں ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی انہیں پتہ نہیں چلا انشاءاللہ موت کے وقت ہم جمال مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں روح نکالنے کا درد نہیں ہوگا